اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب پورسلس کمیشن میں یکم تاریخ کو سنڈے والے دن پی پی ایسی نے مینسپل آفیسر جو فائنانس کا ہے دپارٹمنٹ کے اندر جو سیٹ تھی اس کا ٹیسٹ ہوا تھا اس ٹیسٹ کے اندر جو زیادہ تر جو قویسٹنز آئے جنرل نالج والے وہ اور کچھ جو ہیں وہ فنانس دپارٹمنٹ کے قویسٹنز بھی ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ان کا سلیوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں میں چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آن کرلیں پی پی ایسی کے جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ اپ ڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں چینل کے اوپر اس کے ساتھ پی پی ایسی اور ایپ پی ایسی کے جو جابز ہیں ان کی متعلق انفارمیشنز اور جو شیڈیول ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پنجاب کے اس فریڈم فائٹر کے بارے میں بتانا تھا جس نے ویڈیو ہٹ کرزن ویلے کو جو ہے وہ قتل کیا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مدن لال دھنگ رہا ہے اس کوئسن کا کریکٹ آنسر مدن لال دھنگ رہا ہے نیکس کوئسن کوئسن نمبر ٹو ہے شہاب نامہ کے جو رائٹر ہیں وہ فیمس رائٹر ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب تو یہ قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہے نیکس کوئسن نمبر ٹری ہے جو گیس کا بھی لاتے اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ بیسیکری ایم ایم آف بی ٹی یو ہوتا ہے بریٹش تھرمل یونٹ ہوتا ہے لیکن جو پیپر کے اندر کوئسن آیا تھا وہاں پہ جتنے بھی آپشن سے ان کے اندر اس کا جو کریکٹ آنسر بننا تھا وہ نن بننا تھا لیکن آپ لوگ فردر پیپر کے لیے اس کو یاد کر لیں کہ گیس بل کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ایم ایم آف بی ٹی یو کے اندر آتا ہے نیکس کوئسن ہے ہو بیلڈ بادشاہی مسجد فیمس بادشاہی مسجد کس مغل ایمپرر نے بیلڈ کی تھی تو یہ آرنگ زیب عالمگیر سکسٹین سیونٹی تھری تو سکسٹین سیونٹی فور اس کا جو ہے وہ بننے کا عرصہ ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آرنگ زیب عالمگیر ہے اس کے بعد نیکس کوئسن ہے ہو ریٹن مسجد کرتبہ پوئیم جو فیمس مسجد کرتبہ پوئیم ہے اس کے رائٹر کا نام پوچھا گیا ہے تو اس کے جو رائٹر ہیں وہ علامہ اقبال صاحب ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہونے والا کوئسن ہے کافی دفعہ پی پی ایسی میں یہ پوچھا جا سکا ہے ایگور مسلم کمیونٹی بیلانگ سرو وچ کنٹری ایگور مسلم کمیونٹی جو ہے یہ چائنہ سے بیلانگ کرتی ہے اور جو روہنگیہ کمیونٹی ہے وہ مائنمر سے بلاؤنگ کرتی ہے اور یہ ایمپورٹنٹ دو ایشیوز ہیں ان کے اندر پی پی ایسی کے انٹرویوز کے اندر بھی آپ لوگ اسے کوئسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایگور مسلم کو یہ بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیا ہسٹری ہے وہاں پہ ریسٹنٹ کیا جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ چائنہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے پاکستان کا اس کے اوپر کیا موقف ہے اور جو باقی دنیا کی عالمی برادری ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے تو اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے پریپیئر کریں یہ آپ کا ہارٹ ٹاپک ہو سکتا ہے کرنٹ افیر کے حوالے سے نیکس اس کے بعد کوئسن نمبر سیون ہے جیزیا کو کس موغل ایمپرر نے ایبالش کیا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اکبر ہیں نیکس کوئسن ہے ون تھاؤزنڈ ملین بائٹس ہیں یہ کس کے اکول ہوتی ہیں تو یہ گیگا بائٹ کے اکول ہوتا ہے نیکس کوئسن نمبر نائن ہے فلوپی ڈسک فلوپی ڈسک کی جو کپیسٹی ہوتی ہے 1.44 of MB ہوتی ہے نیکس کوئسن ہے جب ایسیڈ اور بیس کا اپس کے اندر تامل ہوتا ہے یعنی ریاکشن ہوتا ہے تو اس دن جو پروڈکٹس بنتی ہیں وہ سیالٹ اینڈ وائٹر بنتی ہیں 9th کلاس کی کیمیسٹی کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا تو اس کا جو کریکٹ آنسر آنا تھا وہ آنا تھا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیسٹ میں اچھ ہوتا ہے وہ پانچ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں دو دو اننگز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر ٹیم دو بار بیٹنگ کرے گی اور دو بار بالنگ کرے گی نیکس کوئسن ہے ہدیبیا ٹریٹی سائنڈ انویچ ہجری ہدیبیا جو سولہ ہدیبیا کا جو معایدہ تھا وہ چھے ہجری کے اندر اس کو سائن کیا گیا نیکس کوئسن ہے جو فیمس ہمارا بلوجستان کے اندر کلات ہے یہ انڈیپینڈنس سے پہلے اس کا جو سٹیٹس تھا وہ کیا تھا پروونس تھا یا کیا چیز تھی تو اس کا جو سٹیٹس تھا وہ ایک سٹیٹ کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا نیکس کوئسن ہے ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بزاتے خود شرکت نہ کی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کے دوران ہوئی ہو اس کو ہم سریعہ کہتے ہیں اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پارٹیسپیشن کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ ٹھیک ہے تو اس کا جو ایک ریکٹنس آنا تھا وہ سریعہ ہے یا اسے کچھ لوگ سریعہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جو دائرہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے تو دائرے کے جب آپ دائرے کے گرد بار لگاتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے definitely جب آپ بار لگائیں گے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس پورے دائرے کے گرد آپ نے ایک بار لگانی ہے it means آپ کو دائرے کے یہ والا جتنا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور دائرے کے ایک نکتے سے یوں اگر ہم چل کے اس کے دوسری نکتے پہ واپس آ جائیں تو اس کی اس کو ہم سرکم فیرنس کہتے ہیں یا محیط کہتے ہیں جس کا فارمولا 2 پائی آر ہوتا ہے تو بیسیکل یہ آپ نے یہاں پہ 2 پائی آر والا فارمولا لگا کے آپ نے اس کی فینسنگ کرنی ہے اور 175 کو آپ نے اس سے ملٹیپلائے کروا دینا ہے تو آپ کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ راؤنڈ آباؤٹ دیس آئے گا آپ اس کو کلیرلی کیلکولیٹر پہ سول کر لیں گے ٹھیک ہے تو جتنے بھی فینسنگ کے کوئیسن آتے ہیں اس میں آپ لوگ دیکھا کریں کہ پیری میٹر آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز ایمپورٹنٹ بتاؤں کہ اگر کوئیسن یہ آ جائے کہ اس کے انسائیڈ آپ کو فرش لگائیں ٹائل کا یا کچھ اس طریقے کا کوئیسن بھی بعض وقت پی پی ایسی میں پوچھ لیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ اس کے رکبے کی طرف جائیں گے نیکس قیسن ہے ڈیٹا کلیکٹڈ ڈیٹا کلیکٹڈ ڈیٹا کلیکٹڈ ڈیٹا کلیکٹڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم کنٹینویس ڈیٹا کا نام دیتے ہیں نیکس قیسن ہے ایک ڈیریکٹ انڈیریکٹ کا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر نانا تھا وہ ہی ریکویسٹڈ می تو لینڈ ہیم مائے فور فاؤنٹین پین نیکس قیسن ہے جو لائف انشورنس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے یہ فنانس کا قیسن ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ہم انڈیمیٹی کے نام سے جانتے ہیں نیکس قیسن ہے تو آپ نے اس کا ریتمائٹک میر نکالنا ہے تو ریتمائٹک میر بیسک مائتمائٹک کا قیسن ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سیکس ہے نیکس قیسن ہے ایسی زبان جو کہ انسپوکن اور انڈیٹن ہوتی ہے اس کو ہم نون وربل لینگویج کے نام سے جانتے ہیں نیکس قیسن ہے گراس پروفیٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو گراس پروفیٹ بیسکری سیلز میں سے اگر ہم سی جی ایس کو مائنس کر دیں تو گراس پروفیٹ ملتا ہے ہمیں نیکس قیسن ہے انٹرنیشنل فائننس کا جو کرنٹ سیسٹم ہے اسے ہم مینج فلور ٹیٹ ایکچینج سسٹم کے طور پر جانتے ہیں نیکس قیسن ہے سیملٹینیس پرچیز اور سیل آف فارن ایکسچینج پر two different dates is called تو اس کو ہم کرنسی سویپ کہتے ہیں اگر سیملٹینیس لی پرچیز اور سیل کیجئے فارن ایکسچینج کی two different dates کے اوپر اس کو ہم کرنسی سویپ کے طور پر جانتے ہیں ریڈیوسنگ آف ایمپلوئی اگر کسی کمپنی کے اندر کسی وجہ سے ایمپلوئیز کو ریڈیوس کر دیا گیا جیسے کہ کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو اس چیز کو financially downsizing کہتے ہیں تو اس term کو ہم downsizing کے طور پر جانتے ہیں ریسک کنٹرول مینجمنٹ is based on جو ریسک کنٹرول مینجمنٹ ہوتی ہے یہ ریسک identification کے اوپر بیس کرتی ہے تو یہ پی پی ایسی میں پیپر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن کچھ questions آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا جس کے در جنرل نالج کا پورشن زیادہ تھا اور تین چار فیمس فائنائنس کے questions تھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جتنے بھی پی پی ایسی کے پیپر ہوتے ہیں وہ solve کرنے کے بعد آپ لوگ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے ویڈیو کو like کر دیں اپنا خیار رکھ لیں اللہ حافظ